میڈیا کے دفاق میرے ساتھی لگاتار اس بات کا کیاس لگا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اپنے سمبودن کی شروعات ہی ہم اسی بات سے ہوتے ہیں آدھر گرہی بات گڑ بندن کی تو اس بات کو میں سپرش کر دوں کہ چھراغ پاسوان کا گڑ بندن چھراغ پاسوان کا تالمیل صرف اور صرف بہار کی جنتہ کے ساتھ ہے میرا سمر بان آپ لوگوں کے لئے چھراغ پاسوان جب تک جئے گا جب تک میرے شریر میں لہو کا ایک بھی قطرہ رہے گا میں صرف اور صرف بہار اور بہار یوگلے سمر پہ دھاؤں گا یہ بات آس پرش کر دوں چھراغ پاسوان کو کبھی نہ سکتا کا مور آن نہ سکتا کا لالچ رہے میرے نیتی میرے صدھان میرے آدش صرف اور صرف بہار یوگلے سمر پہ دھاؤں گا اور انہی کے لئے ہی یہ گڑ بندن ہے اور ساتھیوں آج ان باتوں کا مہت وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آج جب ہم لوگ چناؤ کی پور سندھیا پر یہاں اکترہ دھوئے ہیں آج جب ہم لوگ چناؤ سے ٹھیک پہلے یہاں ایک جوٹ ہوئے ہیں تو یہ کچھ ایسی اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں کئی سرکاریں آئیں کئی سرکاریں گئیں کئی گڑ بندن ہوئے کئی گڑ بندن ٹوٹے پر آج بھی ہمارے پردیش کی سمسیائیں وہی کی وہی موجود ہیں آج یہی آگرہ کرنے آپ لوگوں سے آیا ہوں ہمارے پردیش کو بار بار کئی سرکاروں نے لوٹا کئی راجنطق ڈالائے کئی راجنطق لیتا آئے بڑے بڑے وعدیں ہم لوگوں سے کیے گئے بڑی بڑی باتیں ہم لوگوں سے کہی گئے پر حقیقت ہے کہ آج بھی بیہار وحی کا وحی کھڑا ہے بلکہ ہر بیتے سال کے ساتھ بیہار بربادی کی اور اگرسر ہوا ہے آج بھی ہمارے بیہار کے یوہاں مجبور ہیں یہاں سے پلان کرنے کے لئے آج بھی ہمارے بیہار کے لوگ دوسرے راجوں میں جاتے ہیں سکشاہ کے لئے روزگار کے لئے سواستے واؤ کے لئے آج بھی ہمارے پردیش میں چھوٹی چھوٹی مول بھول ضرورتیں سب سے بڑی سمسیاں بنا ہوا ہے آج یہ چناؤ کا سمیں ہے جب ہم لوگ کو صحیح فیصلے صحیح لینے لینے چننا ہے ہم لوگ کو کہ آج تک جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ بڑے بڑے وعدے کر کے آئے ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا اور اگر نہیں دیا تو کیوں ہم انہیں دوبارہ چنیں آج ہم لوگ کو ان لوگ کا آنکھ لن کرنا ہے جن لوگوں نے ہم سے ہمارا مت تو لیا ہم سے ہمارا ووڑ تو لیا پر بدلے میں کیے گئے وعدے ہم سے پورے نہیں کیے آج ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو چنت کرنے کی ضرورت ہے آج بیہار فرس اور بیہاری فرس یہی لڑائی لڑنے کا کام کر رہا ہے چاک پا دھرم مذہب سے اٹھ کر بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کو مکہ دھارہ کے ساتھ چھوڑنے کی یہ لڑائی ہے آج بھی ہمارے لوگوں